بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک انجینئر بلڈنگ کی دسوی منزل پر کام کر رہا تھا ایک منظور بلڈنگ کے نیچے اپنے کام میں مصروف تھا انجینئر کو مزدور سے کام تھا بہت زیادہ اس کو آواز دی لیکن اس نے نہیں سنی انجینئر نے جیب سے دس ڈالر کا نوٹ نکالا اور نیچے پھینک دیا تاکہ مزدور اوپر کی طرف متوجہ ہو جائے لیکن مزدور نے نوٹ اٹھا کر جیب میں ڈالا اور اوپر دیکھے بغیر اپنے کام میں مصروف ہو گیا دوسری دفعہ انجینئر نے پچاس ڈالر کا نوٹ نکالا اور نیچے پھینکا کہ شاید اب کی بار مزدور اوپر کی طرف متوجہ ہو جائے مزدور نے پھر سے اوپر دیکھے بغیر نوٹ جیب میں ڈال دیا اب تیسری دفعہ انجینئر نے ایک چھوٹی سی کنکری اٹھائی اور اسے نیچے پھینک دیا کنکر کا مزدور کے سر پہ لگنا تھا اس نے فوراں اوپر کی طرف نگاہ کی انجینئر نے اسے اپنے کام کے بارے میں بتایا یہ در حقیقت ہماری زندگی کی کہانی ہے ہمارا مہربان اللہ ہمیشہ ہم پر نعمتوں کی بارش کرتا ہے کہ شاید ہم سر اٹھا کر اس کا شکریہ ادا کریں اس کی باتیں سنیں لیکن ہم اس طرح اس کی بات نہیں سنتے لیکن جو ہی کوئی چھوٹی سی مشکل پریشانی یا مسئیبت ہماری زندگی میں آتی ہے ہم فوراں اس ذات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ہمیں صرف مشکلات میں اللہ یاد آتا ہے ہمیں چاہئے کہ ہر وقت جب بھی پروردگار کی طرف سے کوئی نعمت ہم تک پہنچے فوراں اس کا شکریہ ادا کریں شکریہ ادا کرنے سے اللہ کی بات سننے کے لیے سر پر پتھر لگنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے بہت شکریہ پیارے دوستو اگر آپ کو ہمارے یہ واقعات پسند آ رہے ہیں تو کینڈی ایک لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کینڈی سبسکرائب بھی کر لیجئے بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی